بابا کا دلیت کنیکشن دلیتوں میں بابا کا رسوک ہے مجبوط نیتا لگاتے ہیں بابا کے دربار میں حاجری کیا اس لیے بچ رہا ہے بابا اتر پردیش کے ہاتھ رس میں بھورے بابا کے ستسنگ میں سیکڑوں لوگوں کی موت پر اب سیاست گرم ہے وہیں بابا سورج پال کا سیاسی کنیکشن بھی سامنے آ رہا ہے بابا کی پہنچہ رسوک دلیتوں میں مضبوط ہے بابا کی پکڑ پشمی یوپی میں چھبیس زیلو کی دلیت آبادی پر ہے کچھ پربھاو او بی سی پر بھی ہے ان زیلو میں دلیت بائیس فیزدی اور سترہ فیزدی جات چھوڑ کر او بی سی کی آبادی ہے آنے والے اس بابا کے انویائی صرف ہندو ہی نے بلکہ مسلم بھی ہے دلیت سمدائی میں گہری پکڑ رکھنے والے بھولا بابا کے دربار میں کئی پاٹیوں کے لوگوں کا بھی تاتہ لگا رہتا تھا یہی کارن ہے کہ بھولا بابا کو پولیس نے اب تک آروپی بھی نہیں بنایا ہے اور کوئی معاملہ بھی درز نہیں کیا ہے IPS سے لے کر بڑے بڑے نیتہ تک بابا کے دربار میں حاضری لگاتے ہیں بابا کے ستسنگ میں سبا کے پرموک اکلیش یادو بھی متھا ٹیک چکے ہیں دوزہ تیس میں ہی سماجوادی پارٹی کے راشتیہ دھیکش اکلیش یادو ان کے کاریگرم میں پہنچے تھے انہوں نے ایکس پر ستسنگ میں حصہ لینے کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے ایک پوست لکھا اس میں اکلیش یادو نے کہا کہ نرائن ساکار ہری کی سمپون برہمان میں سدھا سدھا کے لیے جائے جیکار ہو بھولے بابا کا پشمی یوپی میں تیس زلو پچیس لوگ سبا اور ایک سو تیس سے زیادہ ویدان سبا سیٹوں پر اچھی پکڑ ہے بھولے بابا کے زیاتر بھگ دلیت اور او بی سی سماج کے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی بھولے بابا کو ہاتھ رس بھگدر کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھائرہ رہی ہے اتنے بڑے بڑے آیو جن ہوتا ہے تو کچھ تو اس کے بارے میں سرکار اور ساشن کو سوچ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی انمتی دیں کی نہیں دیں اور اتنے بڑے بڑے آیو جن میں کہتا ہوں نہیں ہونے چاہیے جان جن دن کی ہانی ہو جان مال کی ہانی ہو تو ایسے آیو جن نہیں ہونے چاہیے ظاہرے کی موت کی سنناٹہ سے بڑا ستہ گوانے کا درد ہے اسی کارن موت اور ماتب کی چیخوں کے بیچ سیاست دانوں کی بھیڑ میں سنناٹہ ہے بیورن ریپورٹ ای پی این